موسیقی 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 ہماری اپنی ستیٹمنٹ لیکن وہ کونٹردیکشن نہیں ہے چلی دونوں چیزیں رائٹ ہے اچھلی بہت سارے ٹیکنیکل ٹرمز ہیں سنیل اس وقت ٹیکنیکل ٹرمز میں نہیں جائیں گے لیکن شاید کئی بار ویوری سنتے ہو کہ سرکولر ٹریڈنگ جیسی ہائی پین ڈاپ جیسی سیٹویشن ہوتی ہیں یعنی آپ خود ہی پہلے پرائز کو بڑھا دیتے ہیں ڈیمانڈ کرییٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ایک اور اونچے دام پر بیچ دیتا ہے تاکہ آپ کا پرائز انفلیٹری وے سے بڑھ جائے یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پرائز جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نو 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 پرائز آپ تھوڑا سا چیز کو ٹپیکل کر رہا ہے مجھے لگ رہا ہے آپ اس چیز میں جائیے مت پرائز ہم کو کوئی نہیں پتا کہ کون کیا کام کر رہا ہے ہم نے ایک جس بات کیا ہے کہ پرائز بھی کئی بار جھوٹ بولتا ہے وہ پرائز جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا ہے اچھلی ہماری نالائکی ہوتی ہے ہم ریڈ نہیں کر پاتے ریڈ کرنے میں جتنے بھی ٹیکنیکل انیلیسیز جاننے والے لوگ ہیں ان میں آدھے سے زیادہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ پرائز جو ہے ہم نے بہت پہلے سے ہم بات کرتے آئے ہیں کہ ہم یہاں پر ہمارے پاس صرف بھاو ہے ہم کو بھاو کا بہیویر ریڈ کر رہا ہے اب بہیویر میں دو پارٹ آتے ہیں ایک پارٹ ہوتا ہے ہم بھاو کی لینگویج بھاو کا جو وہ بول رہا ہے اس کو ہم ریڈ کر رہے ہیں ایک دوسری چیز بھی ہوتی ہے میں ایک سٹوری سے آپ کو پتاتا ہوں پھر ہم اس کو اس کو ایکسپلین کریں گے ایک بار ایک شکاری تھا جو چڑیاں پکڑنے والے شکاری ہوتے ہیں جو پکڑ کے اور اپنا شہر میں لے زا کے ان کو بے سندر سندر چڑیاں وہ شکاری کے اندر ایک خاصیت تھی اس کو چڑیاں جو ہوتی ہیں ان کی لینگویج آتی تھی وہ سمجھ سکتا تھا اور بول بھی سکتا تھا ایک دن وہ جنگل میں گیا وہاں بہت سندر سندر چڑیاں تھی اس نے جال بچھایا اور جال بچھا کے اپنی بھاشا میں ان کی بھاشا میں کچھ بولا جس سے وہ چڑیاں اس جال کی طرف اٹریکٹ ہوئی ان میں سے ایک چڑیا اس میں فز گئی اور وہ اس چڑیا کو وہ لے گیا وہ چڑیا جو تھی وہ بائی چانس وہ ساری چڑیاں کی رانی چڑیاں جس کو کہتے ہیں ہم ہیڈ ہیڈ آف دھ گروپ تھی ہیڈ آف دھ گروپ تھی وہ لے گیا اس کو اس نے اپنا جا کے اس کو پنجرے میں بند کر دیا اب اگلے دن وہ فیر آیا اب وہ ساری چڑیاں اوپر بیٹھ ہوئی تھی جو اس کے ساتھ ہی تھی اس نے اس کو بولا ایسا ہے تم کو کچھ اپنے رانی چڑیاں سے کچھ کہنا ہے تو مجھے بتا دو میں جا رہا ہوں میں بول دوں گا اور تم کو بھی میں ایک دن پکڑ کے لے جاؤں گا ایسا اتنا بولنا تھا اس کا وہ ساری چڑیاں جو ہیں پیڑ سے اگدم نیچے گر گئی اور بھیوش ہو گئی بلکل اس کے پیروں کے پاس ساری ایک ساتھ اور وہ گھبرا گیا کہ یہ کیا ہوگی اگدم وہ بھاگا ہوا سا بھاگ کے اس کے پاس آیا اپنے گھر آیا جہاں وہ اپنا جڑانی چڑیاں پنجرے میں بند تھی اس کو بولا تمہارے رشتہ دار بڑے عجیب ہیں میں تو ان کو نومل بولا کہ میں جا رہا ہوں تم کو اپنے ہیڈ کو کچھ کہنا ہے تو مجھے بتا دو تو وہ لی پھر انہوں نے کیا کیا وہ ساری کا ساری پیڑ سے نیچے گر گئی اور میرے پیروں کے پاس آگے گر گئی بھیوش ہو گئی اتنا سننا تھا کہ وہ جو رانی چڑیاں تھی ہیڈ تھی وہ پنجرے میں بھیوش ہو گئی اب تو وہ بہت خبر آ گیا کہ ایسی کوئی بھیوش ہو گئی اوڑ کے پیڑ پہ جا کے بیٹھ گئی وہ بہت یہ کیا تھا یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تم ہماری لینگویج جانتے ہو یہ ہماری بوڈی لینگویج ہے یاری اس کا ایک وے تھا کہ اپنے آپ کو چھوڑا سکے اس نے خود ہی ایک ٹراب بنایا اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے یہ میسیج بھیجوایا کہ اگر بہار نکلنا ہے تو مرنے کا ناٹک کرو وہ اس کا سمجھ گئی بھاو میں بھی نا ایک لینگویج ہوتا ہے اور ایک بوڈی لینگویج ہوتا ہے جب ہم مارکیٹ کا بہیویر ریڈ کرتے ہیں مارکیٹ دھمیں دو طرح سے باتاتی ہے ایک تو اس کا ایکشن اور ایک ایکشن کرنے کا طریقہ دونوں چیزیں ایمپورٹن ہیں اچیلی آپ کے ویور کو بولنا چاہتا ہوں جو لوگ ٹیکنیکل انیالیسیس کو سیکھ رہے ہیں وہ بھاو کے بھاو جو ریڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھاو کی لینگویج کے پیچھے چھپیو اس کی باڈی لینگویج پر بھی دھیان دے اس کی باڈی لینگویج پر مطلب دیکھیں آج اتنے ہفتوں سے بات کر رہے ہیں ہم اچھلی اسی چیز کی بات کر رہے ہیں مارکیٹ کی سائکولوجی اس کا منو ویجیاں وہ ہی باڈی لینگویج ہے مارکیٹ کی باڈی لینگویج بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر چیز کی باڈی لینگویج آج مان لیجیہ میں آپ سے کچھ بات کہہ رہا ہوں مان لیجیہ ابھی ہوا ایسے نیریو میں آپ سے بات کہتا ہوں بی جے پی گجرات میں جیت گئی جی رائٹ رائٹ میں اس کو آپ کو تین چاہ طریقے سے کہتے ہیں ہم بی جے پی گجرات میں جیت گئی question میں بی جے پی گجرات میں جیت گئی بی جے پی گجرات میں جیت گئی آپ سٹریس الگ الگ ورڈ پہ دے سکتے ہیں اس سے اس بات کا مطلب بدل جائے گا بھاو ہمیشہ رائٹ بولتا ہے یہ میں بول چکا ہوں 20 بار اور یہ بات مان لیجیے بھاو ہمیشہ رائٹ بولتا ہے ہم اس کو پڑ نہیں پاتے کئی بار کیونکہ ہم اس کے پیچھے چپیوں اس کی بارڈی لینگویج کو اگنور کر دیتے ہیں سارے سناریو کو ہم سم اپنی کر پا سم اپنی کر پاتے جی بارڈی لینگویج کیا اب میں آپ کو چارٹ پہ سمجھوں تھوڑا سا اس سے اور کلیریٹی ملے گی کوئی اگزامپل لے لیتا ہے فر اگزامپل براڈر مارکٹس میں اگر بات براڈر مارکٹس نفٹی کا ایک اگزامپل ہے ابھی لاسٹ منت میں کیا ہوا نفٹی نے میں آپ کو چارٹ پہ دکھاتا ہوں آپ دیکھیں جو ہم بارڈی لینگویج کی بات کر رہے ہوں اس سے سمجھ میں آئے گا یہ ایک رینج بنا ہوا تھا نفٹی کا اوپر کی طرف پانچ ہزار ساتھ سو تیس نیچے کی طرف پانچ ہزار چھ سو تیس نفٹی نے یہ قریباً دس سے پندرہ دن تک بیس دن تک اس رینج کو بنایا پہلے آپ سے کچھ افتوں پہلے کی بات ہے ایک مہینہ پہلے کی بات ہے اس رینج کو بنایا پہلے اور پھر اچانک سے اس رینج کو کاٹ دی اب ہم یہ بات کر چکے ہیں پہلے بھی جب بھی کوئی رینج کٹتی ہے نیچے کی طرف یا اوپر کی طرف آپ کو وہاں پہ بائے سیل کی پوزیشن لینی ہوتی ہے لیکن اب دیکھئے یہاں پہ ہوا کیا یہاں پہ لینگویج رائٹ تھی لیکن باڈی لینگویج خراب تھی باڈی لینگویج کا مطلب چھپن سو تیس کا بھاو کٹتے ہی نفٹی اس کے تھیک تیس پوائنٹ نیچے کھڑی ہو گئی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک جو ایک سپورٹ ہے میں نے تو نہیں بنایا آپ نے بھی بنایا پرائز نے بنایا بھاو نے بنایا بھاو کھوڈ اس پرائز کو کٹ رہا ہے اور اس کے تھیک نیچے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے کیوں کھڑا ہو گیا انوائٹ کر رہا ہے لوگوں کے سیل کرو یہ بھاڈی لینگویج خراب ہے لینگویج آئیٹ ہے لیکن جو صرف لینگویج پڑتے ہیں وہ کہیں گے کہ بریک ڈاون ہو گیا بریک ڈاون ہو گیا لیکن فالس بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے جو اس کی بھاڈی لینگویج چپی ہے وہ رائٹ نہیں ہے کیونکہ ایک جو سپورٹ ہے جو بیس دن سے ہولڈ ہو رہی تھی اس کے نیچے جب ہم نیچے کاٹتے ہیں بلکل نیچے جاتے ہیں اس کے کھڑا نہیں ہونا چاہی کبھی اس کو نیچے گرنا چاہی ہے نیچے گرنا چاہی ہے نیچے کا رستہ نیچے سے آتا ہے وہ یہاں پہ کھڑا ہوا آپ دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا ایک دم سے اوپر کاٹتے ہیں اب یہ اوپر کی ریزیسٹنس تھی پانچار ساتھ سو تیس بلکل جسٹ اس کے اوپر گیا اور وہیں سے ٹرن کر لیا اب یہاں پہ بھی باڈی لینگویج خراب تھی لینگویج رائٹ ہے یہاں پہ سپورٹ کٹا یہاں رزیسٹنس کٹا اوپر کا رزیسٹنس لیکن یہاں بھی باڈی لینگویج خراب ہے کیونکہ اوپر کٹتا ہے تو اوپر جانا چاہیے لوگوں کو لگے گا کہ شاید ابھی ایک ٹرینڈ ریبرسل ہے اور شاید مارکٹ اوپر کی طرف باؤنس لیکن اپنے رزیسٹنس کو چھوٹا ہے وہ وہاں جا کے پھر دیکھئے پھر دو دن وہاں کھڑا ہو گیا کیوں کھڑا ہو گیا اس کے بعد میں وہ نیچے آیا پھر اس لوگ کو کٹا یہ جو لوگ کیا تھا پھر اس لوگ کو کٹا لیکن یہاں پہ بھی باڈی لینگویج خراب تھا پھر سے کھڑا ہو گیا جب آپ ایک لوگ بنا رہے ہو آپ اس کو بریچ کر رہے ہو آپ کو اس کا مطلب نیچے جانا ہے تو آپ جائیے نیچے کھڑے کی ہو گئے آپ یعنی اس کو اکر سمپ کرے سنیل آپ لینگویج پہ بار بار زور دے رہے ہو تو یعنی آپ نے ٹیکنیکل چارٹ دیکھا آپ نے اس کی مووفمنٹ بے کی لیکن باڈی لینگویج آپ نے مطلب اپنا سمپ لگایا اپنی سوچ لگا اپنی سوچ لگای اپنی سائکولوجی لگای کہ یہاں کیوں رک رہا ہے کیوں رک رہا ہے اس کا مطلب اس کی باڈی لینگویج ویسی نہیں ہے جیسی ایکشن دکھا رہا ہے بلکل کوئی ایسا ٹراب نہ ہو کسی طرح کی کوئی ایسی کوئی ایلیوزن والی سٹیٹ نہ کر رہا ہو بھاہو بول رہا ہے بولنے کا جیسے ابھی ہم نے کیا بات بولنے کے اندر اگر آپ میرے فیس کے ایکسپریشن کو اگنور کر دیں گے تو بات کا مطلب آپ پوری طرح سے نہیں پکڑ پائیں گے یہاں پہ بھی یہی ہے یہ آم بولچال کی بھاشو میں بھی ہم بات کوئی کچھ اور کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ دوسرے انسان نے آپ کو کس لہزے میں کھا ہے وہاں نوٹ کر پاتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں لیکن بھاو میں بھی یہی چیز ہوتی ہے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور مارکٹ کی جب تک باڈی لینگویج ہر آدمی کی یا ہماری آپ کی جب تک آپ باڈی لینگویج کو دھنگ سی رید نہیں کر پائیں گے تب تک آپ اس ڈیپتھ تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے جہاں پر آپ کے زیادہ تر ڈیسیزن رائٹ سائیڈ میں ہونے شروع ہو جائے رائٹ اگزاکٹل یعنی یہ ہونی آپ کی سوچ ہم بار بار کہتے ہیں کہ بھاو بھگوان چھے بھاو کو فالو ضرور کیجئے لیکن ساتھ یہ دیکھیں کہ بھاو کس وے میں چل رہا ہے اس کی باڈی لینگویج گیا ہے اس کا انٹائر سیناریو کو سم اپ کر کے چلئے یعنی سمپلیفائیڈ وے میں سمجھانے کی کوشش تھی سنین امید ہے ویوورز کو سمجھ بھی ضرور آیا ہوگا فلال وقت ایک چھوٹے سا بریک کا واپس لوٹیں گے تو بات ہوگی کچھ ٹیکنیکل کونسپس کو سمجھنے کی کئی میں جائے گا موسیقی پھر آپ کا سپاکتہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں بازار شاس اور میرے ساتھ بنے میں سنینل مگھلانی اور اب باری ہے ٹیکنیکل کونسپس کو سمجھنے کی سنینل پاترنز کی بہت کئی بار ویوورز سنتے ہوں گے ٹی وی پر ڈبل ٹاپ ٹربل ٹاپ بیرے سائن مل رہا ہے ان کو کس طرح سے سمجھے چاٹ پر دیکھیں میں چاٹ پر بتایتا ہوں آپ کو یہ ڈبل ٹاپ اس طرح کا پیٹن ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں جیسے یہ دو ٹاپ بنے ہوئے ہیں اس ٹاپ بنانے کے بعد یہ مارکٹ اس کے اوپر نہیں جا پائی اور اس کو نیچے آکے جو اس کا ایک لوگ کیا تھا اس کو آکے اس سے بریچ کر دیا تو جب بھی اس طرح کا فورمیشن بنتا ہے تو ہم کو یہ معلوم چلتا ہے کہ یہ ٹاپنگ آؤٹ پیٹن ہے ایک ٹاپ نہیں دو ٹاپ ایک ٹاپ بنا اس کے نیچے کی عادت ہوتی ہے اپنا جو بھی لیول اس نے کریٹ کیا ہے چاہے لو یا ہائی اس کو ایک بار ری ٹیسٹ جرور کرنے جاتا ہے مارکٹ تو اسی طرح سے یہ ہوتا ہے پیٹن بنتا ہے اسی طرح ٹاپ ہوتا ہے جیسے آپ نے بولا یہ ٹیپل ٹاپ ہے جیسے وہ دو ٹاپ ہمیں دیکھے تھے ایسے یہ ٹین ٹاپ ہوتے ہیں کوئی بھی پیٹن ایک بات بولنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ کوئی بھی پیٹن کا سائز جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی کنوکشن ہوگا اگر یہ دو ٹاپ بنے ہوئے ہیں ان دو ٹاپ بنے ہیں اور یہ تین ٹاپ بنے ہیں تو تین ٹاپ کو بننے میں جیادہ سمیں لگا ہے اگر یہ کسی بھی وجہ سے نیچے کی طرف کٹ جاتے ہیں جو بھی لو کریئٹو ہیں ان کے نیچے آ جاتا ہے مارکٹ تو اس میں زیادہ کنوکشن ہے کہ اب یہ جیادہ بیریش ہو سکتا ہے جہاتر یہ کہا جاتا ہے جو ڈبل ٹاپ ہیں یا ٹیپل ٹاپ ہیں یہ بیریش سائن دیتے ہیں آپ کو یعنی اب ایک ٹینڈ ریورسل ہونے والا ہے شاید سپلائی جو ہے وہ زیادہ ہے ڈیمانڈ بلکل ٹاپ بنے ہیں اس کا مطلب آپ نام میں دیکھیں ڈبل ٹاپ ٹاپ بنے ہیں دو بار ٹاپ بنے ہیں اور اس کو اوپر کی طرف نہیں کارٹ پایا ہے اور نیچے کی طرف کارٹ دیا ہے تو اٹسلف بیریش سائن ہے وہ اس کا لہا اوپر جانے نہیں دے پا رہا ایک بار ٹیسٹ کرتا ہے ڈبل ٹاپ میں ٹیپل ٹاپ میں دو بار ٹیسٹ کرتا ہے لیکن نیچے آ جاتا ہے اس کو رزیسٹنس مل رہا ہے اور اس میں سپلائی بڑھ رہا ہے وہاں پہ تبی جو لو کریئٹ کیا ہے بیچ میں اس کو اس نے کارٹ دیا آپ یہ دیکھیں نا بیچ میں جو لو کریئٹ کیا تھا اس کو اس نے کارٹ دیا کافی ڈیسائیسیولی جی اسے طرح سے ڈبل بارٹم اور ٹرپل بارٹم ہوتے ہوں گے وہ آپ کو بولیش سائن دیتے ہیں بلکل بولیش سائن دیتے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ ہے ایک بار یہ آیا سٹاک نیچے اوپر گیا وہاپیس نیچے آیا اس ایریے کو ٹیسٹ کیا اس کے بعد اوپر گیا جیسے ہی انہی کو کروس کیا یہ بارٹم جو ہے کنفرم ہو گیا ڈبل بارٹم بنتا ہے وہ بہت ہی اچھا سائن ہوتا ہے کسی بھی سٹاک کے اوپر جانے کے لیے اور ان کے بیچ میں جو ہائی بنے ہوئے ہیں جس دن وہ کروس ہو جاتے ہیں وہاں پر ہمیں سائن ملتا ہے ہمیں اس کو لینا ہے اس سے درے کہ اسے ٹرپل بارٹم ہوتا ہے جیسے یہ دو بار ٹیسٹ ہوا ہے وہ تین بار ٹیسٹ ہوتا ہے اکسر کہا جاتے ہیں کہ جیسے بہت لمبا سمیسے کہ ڈاؤن ٹرین میں چل رہا ہے سٹاک بہت گراوٹا اور اس کے بعد آپ کو یہ سائن ملے تو وہ ایک ریکاوری کا سائن ہے بلکل بلکل ریکاوری کا سائن ہے ڈاؤن ٹرین کے بعد ہی بنتے ہیں اس طرح کے پیٹن ان کو ہم بولتے ہیں باٹم بان گیا ہے باٹم بان گیا ہے اب اوپر جانا ہے اس طرح اس طرح سے ایک راؤنڈنگ ٹاپ سنتے ہیں ہاں بلکل بلکل ہاف مون کہتے ہیں یہ پیٹن ہوتا ہے راؤنڈنگ دیکھیں اس میں آپ دیکھیں اس کا شیپ دیکھیں آپ جیسے ہم نے پہلے دیکھا کہ دو ٹاپ بنے ہیں تین ٹاپ اس میں دو ٹاپ تین ٹاپ نہیں ہوتے ہیں ملٹیپل ٹاپس ہوتے ہیں لیکن وہ اس کی شیپ ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ کو لگے گا ہاف مون بنا ہو ایسے گول راؤنڈنگ باٹم یا راؤنڈنگ ٹاپ دونوں ہی بہت ہی ہائی کنوکشن ٹریڈ ہوتے ہیں جب بھی اس طرح کے پیٹن بنتے ہیں ان پیٹن کو بننے میں اچھلی سمیں بہت لگتا ہے تو جب وہ پیٹن نیچے کی طرف بریچ ہوتا ہے تو اس کے اندر اس کا مطلب بہت زیادہ ہے جس میں ایسا راؤنڈنگ پیٹن بنتا ہے یعنی سٹاک اوپر ہی نہیں جا پا رہا ہے ہاں وہ یو ٹاپ پیٹن ہوتا ہے اسی طرح سے بنتے ہیں اسی طرح سے راؤنڈنگ باٹم ہوتی آپ جیکیے اب اس کا شیف دیکھیں آپ یہ آپ کو یو دیکھے گا بنا ہوا بالکل ایکزیکٹلی یو دیکھے گا اور جب بھی اپنے یہ اس یو بنانے کے بعد جو بھی بیچ میں ہائی کریٹ ہوئے ہیں یہ والے یہ ایریہ ان کو جب بھی یہ پار کرتا ہے تو اس کے اندر بہت بہت تیزی آتا ہے تو یعنی ویور اس سے کیا پک کرے یعنی جب بھی آپ کو ایک راؤنڈنگ ٹاپ ملے یعنی ڈاؤنڈوڑ کا سگنل ہے ویقنیس آئے گی سٹوک میں اور جب آپ کو ایک راؤنڈنگ باٹم ملے یعنی اب سٹوک پول بیک دکھا سٹوک پول بیک دکھا سٹوک پول بیک دکھا لیکن لینا تب ہی ہے آپ کو جو اس کے بیچ میں ہائی کریٹ ہوئے ہیں ان کے اوپر جب وہ جا کے سسٹین کرے گا جب وہاں پہ لینا ہے نیچے کا سٹوپ لوس لگا یعنی آپ کو ٹاپس کو پہلے ویٹ کرنی ہے بلکل ورنہ آپ دیکھیں اگر اس ٹاپ کی ہم نے ویٹ نہیں کی ہوتی تو یہ یہاں سے نیچے دوبارہ کار بھی تو سکتا تھا اور اگر ہم نے اس میں راؤنڈنگ ٹاپ کے اندر اگر ہم نے یہ جو باٹم بنے ہوئے بیچ کے جو لو کریٹ ہوا ہوئے ان کو اگر ہم نے نیچے کی طرف کٹنے کا ویٹ نہیں کیا ہوتا تو یہاں سے اوپر بھی جا سکتا تھا ہم کو ان کو کٹنے کا ویٹ کرنا ہے یہاں پہ ہم کو ٹرے لینا ہے اور اوپر کے ہائی کا سٹاپ لوس لگانا ہے چلی ہے بالکل امید ہے سنیل کی ویوورز کو ضرور مدد ملے گی کیونکہ ٹیکنیکل کونسپس جو کرتے ہیں ٹیکنیکل انلیسس لگانا چاہتے ہیں ان کو یہ ان ٹاپکس کے نولیج ضرور ہونی چاہتے ہیں یہ کئی نہ کئی بہت امپورٹنٹ سیگنلز بھی ہیں آپ کے باہر سیل ٹریٹ کو پک کرنے کے لیے فیلال وقت ایک چھوٹے سا بریکہ ویوورز کو جانے سے پہلے یہ بھی یاد دلا دے کہ بازارشاسر آت زی نیٹ ورک ڈاٹ کام ہمارا ای میل اڈرس ہے اگر آپ اپنا کوئی سوال کسی کونسپ کو سمجھنا چاہتے ہیں کسی ٹیکنیکل کونسپ پہ ایک اچھی انڈرسٹیننگ چاہتے ہیں یا پھر ایک نیوز ایونٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں ہمیں میل ضرور کریں ویڈیو کمپلیٹ کانٹاک ڈیٹیلز انتظار رہے گا آپ کے سوالوں کا فلال وقت ایک چھوٹے سے بریکہ جلد واپس حاضر ہوتا ہے ایک اور مزدار کونسپ لے کر آئے گی بریک کے بعد اگر آپ کا سپاہت ہے آپ دیکھ رہے ہیں بازار شاست اور سنیل سے ایک سوال میرے مند میں بھی اب یہاں آتا ہے کئی بار ہم نے اسی اپیزوڈ میں پہلے بات کری کہ ویوورز کو ہے یہ ساری سنیریو اس کو سمجھ ہمیں یاد ہے کہ آپ نے پہلے بھی کاتا ہے ایک تریڈنگ سسٹم آپ کو بنانا پڑے گا ایک ڈسپلنڈ سسٹم بنانا ہوگا یہ ڈسپلنڈ سسٹم کیا ہوگا کیا ویور آپ سے کچھ انسپریشن لے سکتے ہیں اس میں کی کسنا کا سسٹم آپ بناتے ہوں انسپریشن صرف اتنی لے سکتے ہیں کہ یہ سسٹم ہونا چاہیے یہ انسپریشن نہیں لے سکتے کہ میں کیا یوز کرتا ہوں یا کوئی کیا یوز کرتا ہے ایچولی سسٹم کے معاملے میں ایک ڈسپلنڈ ہے وہ وہ ڈسپلنڈ میرا اور آپ کا میرا اور کسی ویور کا دونوں کو علاق علا ہو سکتا ہے سسٹم جو ہوتا ہے وہ چیز ہے کہ آپ کو خود بنانا پڑے گا چاہے آپ مووویگ ایوریج کی اوپر کام کرتے ہیں چاہے آپ کسی انڈیگیٹر کے اوپر کام کرتے ہیں چاہے کسی پیٹن کے اوپر کام کرتے ہیں ابھی ہم نے پیٹنز کا بات کیا کسی بے بھی کام کرتے ہیں اب آپ کا ایک اپنا سسٹم ہونا چاہیے کہ اگر مجھے یہ میرا سسٹم بولے گا کہ بائے کرو تو میں بائے کروں گا میں کسی کی نہیں سنوں گا چاہے سنیل جی بولے چاہے کوئی بھی بولے اگر وہ سیل بولے گا تو میں سیل کروں گا چاہے کوئی بھی بولے اور وہ سسٹم آپ یا کوئی بھی ویور اپنا بنانا ہوتا ہے میرا کام نہیں آئے گا میرا رسک اپٹائیٹ میرا ہے میرا کیپٹل میرا ہے آپ کی اور میری چیزیں یا میری اور کسی ویور کی چیزیں وہ چیز میں آپ کو اپنے رسورس کو دیکھنا ہوگا آپ کتنا سمیح دے سکتے ہیں پیسہ لگا اور اس کے لئے بھی ہوتا ہے اب مال لیجیے میں شورٹ ٹرم ٹریڈنگ نہیں کر سکتا ہوں اور میں کسی کا ایسا سسٹم فالو کر دیتا ہوں جو شورٹ ٹرم ٹریڈنگ کے سگنل آتے ہیں تو میں اس میں کام ہی نہیں کر پاؤں گا ایک آدمی ہے وہ اس کے باس ٹائم نہیں ہے روز دوز واش کرنے کا وہ ایسا شورٹ ٹرم والا سسٹم نہیں کر سکتا ایک آدمی اس کو سوپے سے شام تک یہی کام کرنا ہے وہ لانگ ٹرم والا سسٹم فالو نہیں کر سکتا تو ایک سسٹم آپ کا ہر ایک کا الگ الگ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے جو آپ کے بہیوئر کو آپ کے رسک اپیٹائٹ کو آپ کی کیپٹل پھر بھی مین مین کرائٹیریہ ہونے کیا چاہیے سسٹم میں مین مین کرائٹیریہ آپ کا رسک آپ دیکھئے اس میں رسک ریوارڈ ریشو آپ کا فیوریبل ہو آپ کے بہیوئر کو وہ سسٹم سوٹ کرتا ہو سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو یہاں پر ہے وہ یہ کہ آپ کے بہیوئر کو سسٹم سوٹ کرتا ہو مان لیجیے کوئی سسٹم ایسا ہے اس میں دو ہفتے کا ٹرے کچھ ملتا ہے آپ کو پانچ دن کا مووووووویر لگا لیا آپ نے اس میں آپ کو ایک سال کا ٹرے کارٹ تو نہیں ملے گا لیکن اگر کوئی آدمی نے وہ یوز کیا کہ ہاں بے میں کو ایک سال کا ٹرے لینا لو پانچ دن کی مووووویر چاہیے لے گا اس کو پچاس دن کرنا پڑے گا یہ ہرہ کوئی کرنا ہوگا سب سے ایمپورٹنٹ چیز پتا ہے کیا ہے ہم بلو ہوں Eight VP سسٹم بنانا یا سسٹم ہونا اتنا امپورٹنٹ شاید نہیں ہے کئی لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں جو لوگ تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں لیکن پرابلم پتا ہے کہاں آتا ہے وہ اپنے سسٹم کو ریلیجیسلی فولو نہیں کرتے اس طرح سے آپ کھانا ایک ٹائم پہ کھاتے ہیں آپ اپنے دن شریا کے جتنی تمام چیزیں ہوتے ہیں اس سے ٹائم لی کرتے ہیں اسی طرح سے یہاں بھی آپ کو اپنے دسپلن رکھنا ہوگا ہے ایک سٹوری سناتا ہوں آپ کو ایک پہاڑ پہ چڑھنے والا ماؤنٹینر تھا وہ پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا تو رات ہو گیا موسم خراب ہو گیا تو وہ اس کو رستہ کچھ دکھائی نہیں دیا بائی چانس اس کا پیر سلپ ہو گیا اور وہ پہاڑ سے سیدھا سلپ کرتے کرتے نیچا آیا اور اس کا رسی جو تھا وہ ٹوٹ گیا اب وہ ایک رسی کے سہارے پہاڑ پہ لٹکا ہوا اور چاروں طرف اندھیرہ دھند اور موسم اتنا خراب اور اتنا ٹھنڈ اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کرو کچھ نہیں دکھ رہا ہے اس کو اور ایک رسی کے سہارے وہ پہاڑ پہ لٹکا ہوا اب ایسے ٹائم میں ایک آدمی کیا کر سکتا ہے اس نے کہا ہے بھگوان صرف حوپ کر سکتا ہے پریے کر سکتا ہے ہے بھگوان مجھے بچا لو میں ابھی کچھ نہیں کر پا رہا ہوں اسی سمئے بھگوان آگئے اکیلے میں آ جاتے ہیں اکثر اس سمئے آگئے ہیں اس نے بھولا میرے پہ ویشواس ہے پورا پورا ویشواس ہے آپ پہ جو میں بولوں گا وہ کرے گا بلکل کروں گا جے میں چاکو ہے ہے کہ اپنا چاکو نکالا اور یہ رسی کاٹ دو اب اس کو لگے یہ بچانے آیا ہے مروانے آیا ہے بھگوان میں پہلی لٹکا ہوں پہاڑ پہ اور وہ رسی کاٹ دو بھولا یہ تو آپ کیا کہہ رہے ہو مجھے بھگوان نے بھولا میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا اب آپ کی مرضی آپ نے کرنا ہے نہیں کرنا اس نے رسی نہیں کٹی اور ساری رات وہ لٹکا رہا پہاڑ پہ اور وہ اس چھنڈ کے مارے اس پہاڑ پہ مر گیا رات نکلی صبح ہوئی گاؤں والے آئے آس پاس کے انہوں نے دیکھا پہاڑ پہ آدمی لٹکا ہوا ہے وہ پرینکہ صرف جمین سے دس فوٹ اوپر تھا صرف دس فوٹ اوپر لیکن کوہرے کے کاران وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا نیچے زمین ہے اگر وہ رسی کٹ دیتا رات کو تو وہ بچ جاتا یہی چیز اس مارکٹ میں ہوتی ہے ہم کو وشواس ہوتا ہے اپنے سسٹم پہ لیکن ہم کو اپنے وشواس پہ وشواس نہیں ہوتا ہم یہ بولنا چاہتے ہیں آپ کے ویور کو اگر آپ کا چارٹ بول رہا ہے رسی کٹ دو تو کٹ دو کیونکہ اس کو پتا ہے آپ صرف دس فوٹ اوپر ہو اس کو معلوم ہے اگر یہ راؤنڈنگ ٹاپ بن رہا ہے پیٹن بن رہا ہے اور یہ لو کٹ رہا ہے اگر وہ بول رہا ہے سودا کٹ دو تو کٹ دو آج پچاس روپے جا رہے ہیں کل صرف پچاس روپے کا سٹاک رہ جائے گا یعنی اس انسان نے اس مانٹینیر نے اپنے بھگوان کو یاد کیا اس سسٹم کو یاد کیا لیکن اس وشواس پہ وشواس نہیں کر بایا فیتھ ہونی اور فیتھ آپ کسی چیز پہ فیتھ کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو چارٹ پہ فیتھ کرتے ہیں مانتے ہیں کہ پرائیس صحیح بولتا ہے کرتے بھی ہیں کام لیکن جب ایکچول میں اس کا پریشہ کا وقت آتا ہے وہ اس فیتھ پہ فیتھ کھو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں شاید ایسا ہوگا کہ یہ آج چارٹ غلط ہو جائے گا لیکن میرا اپنا ایکسپیرینس سے بولتا ہے چارٹ آج تک غلط نہیں ہوا اسی بات کو ہم نے پہلے بھی ایک بار کر دیا کیونکہ یہی ایک ریزن ہوتا ہے کہ ہم ایک سسٹم فالو نہیں کر پاتے کہ ہم لوسز سے نکل نہیں پاتے ہیں ہم کو اسی سمیں ایکچولی کیا ہوتا ہے فیتھ آپ جب بھی اپنی سسٹم پہ رکھتے ہیں کوئی نہ کوئی ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا سسٹم آپ کو لوس کروائے گا ہو سکتا ہے کئی بار لوس ہو جائے لیکن وہ بھی آپ کے پروفیٹ کے لیے کام آئے گا آپ کو ریلی جس لنوز کو فالو کرنا ہے دو بار ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے سسٹم فالو کی آپ کا ستاپ لوس ہوتا ہے آپ کو لگے گا سسٹم بکار ایسا نہیں کرنا ہے کبھی بھی یعنی یہ سسٹم آپ کا بنایا ہویا ہے اور یہ تو بہت بہت فیمس پروورب ہے بہت فیمس یہ کہاوت ہے کہ believe in yourself یعنی اپنے کرم پر اپنی چیزوں پر آپ کو وشواس رکھنا ہوگا اور یہ سسٹم بھی آپ کا بنایا ہوا ہے اس لئے آپ کو اس ریلیجسلی فالو کرنا ہوگا یہی ہماری کوشش ہے بازار شاستر میں کی آپ کے منو ویجیان کے ان کانسپس کو آپ کو help کر سکے ہم بازار شاستر میں مارکٹ کے سٹاک مارکٹ کی سائکالوجی کو سنجھانے کی جو آپ کو کئی نیٹ پہ یا پھر بکس میں نہیں ملے گی امید ہے ہماری ویورس کو یہ کانسپس ضرور سمجھ آیا ہوگا شکریہ سنیل شو میں بنے رہنے کے لئے اگلے ہفتے پھر ہوگی آپ سے ملکات تب تک کے لئے دیجئے اجازت لیکن جاتے آتے ایک بار پھر سے ویور کو یاد دلاتے گی بازار شاستر ایٹ زی نیٹ ورک ہمارا ایمیل اڈرس ہے اگر آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اگلے ہفتے پھر ہوگی آپ سے ملکات نمسکار موسیقی